بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک بار پھر مسجد اقصہ پر حملہ کر دیا گیا ہے اور یروشلم کو پھر سے لہو لہان کیا گیا ہے مسجد اقصہ پر یہ حملہ جنگ بندی کے باوجود کیوں کیا گیا ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں نیز حماس کے مزائلوں کا رخ اسرائیل کی جانب ہو گیا ہے جبکہ اسرائیلی آئرن ڈوم بھی ہائی الرٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی ایران کی نئی قیادت کی جانب سے بھی بڑا اعلان سامنے آیا ہے وہ اعلان کیا ہے اور کیوں ایک مرتبہ پھر فلسطین میں حالات خراب کیے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں all notifications کو on کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام جب سے اسرائیل کے نئے وزیر آزم نے اقتدار سنبھالا ہے تب سے اس نے فلسطین کے خلاف اور مسجد اقصہ کے خلاف جارہانہ آزائم کا اظہار کیا ہے اپنی وزارت عظمہ کے پہلے دن ہی غزہ پر حملہ کیا گیا اس سے اگلے دن شام میں ایرانی تنصیبات اور حزبولہ کے ٹھیکانوں پر حملہ کیا گیا جبکہ تیسرے دن پوری رات وقفے وقفے سے غزہ پر اسرائیلی جنگی بمبارڈ ڈرون تباہی مچاتے رہے اسرائیلی فوج کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں پر اور مسجد اقصہ پر حملوں کے نتیجے میں کام از کم پچاس افراد زخمی ہو گئے ہیں ناظرین اکرام خود ساختہ اسرائیلی ریاست کی نئی حکومت نے اپنے پیش راؤ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسجد اقصہ مقبوضہ بید المقدس اور مغربی کنارے میں اشتیال انگیز کاروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ سہونی فوجیوں نے جمعے کے روز بھی مسجد اقصہ پر دھاوا بول کر مظاہرین پر گولیاں چلائیں اور شیلنگ کی جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گیا جبکہ کئیوں کو حراست میں بھی لے لیا گیا بید المقدس میں شدت پسند سے ہونیوں نے اپنی ایک نسل پرستانہ ریلی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کی جسارت کی کوشش کی جس پر فلسطینی مشتعل ہو گئے اور انہوں نے نماز جمعہ کے بعد مسجد اقصہ کے اندر اور باہر اتجاد کیا خود ساختہ اسرائیلی ریاست سے وابستہ دہشت گرد فوج کی فائرنگ اور شیلنگ کے نتیجے میں پچاس کے قریب فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور میڈ لیسٹ آئی کے مطابق زخمیوں میں دو خواتین صحافیہ بھی شامل ہیں صحافی لطیفہ عبداللطیف کے پیر میں گوری لگی ہے جبکہ ایک اور خاتون صحافی سندس عویس بھی شدید زخمی ہوئی ہیں دوسری جانب ایران جو کافی عرصے سے خاموش نظر آ رہا تھا اب ایران بھی صدارتی انتخابات سے فارغ ہو گیا ہے آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی ایران کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں اور مغربی ممالک ایران اور اسرائیل کے لیے یہ بڑا سرپرائز ہے ایران کی نئی قیادت کی جانب سے اسرائیل کو آتے ہی سخت پیغام دے دیا گیا ہے کہ اسرائیل مقبوضہ بیت المقدس کے اوپر مظالم کرنا بند کر دے بس صورت دیگر حالات خراب کرنے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا ذمہ دار اسرائیل خود ہوگا گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے مسجد اقصہ کے کمپاؤنڈ میں فلسطینیوں پر گرنیڈز اور ربر کی گولیاں فائر کی اور یہ سب کچھ نئی حکومت کے حکمات پر ہو رہا ہے حلال اعمر کی امرجنسی سرویس کا کہنا ہے کہ مسجد اقصہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مظاہرین کے جانب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر آنے کے بعد احتجاج کیا گیا اور وہیں سے حالات خراب ہو گئے گزشتہ ماہ اسرائیل کی بمباری کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا تاہم مصر کی سالسی میں جنگ بندی کا معاہدہ تیہ پایا جبکہ پندرہ جون کو ریلی نکالے جانے کا مقصد اسرائیل کی جانب سے انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں مقدس شہر اور مقدس مقامات پر قبضے کا جشن منانا تھا ایران اس وقت ایک اور مسئلے میں پھنسا ہوا ہے اس وقت سہونی حکومت بری طرح سے سٹھ پٹا چکی ہے کیونکہ آتے ہی نئے وزیر آزم کے خلاب بھی ریلیاں شروع ہو گئی ہیں اسرائیل اندرونی طور پر سیاسی حوالے سے بہت کمزور ہو چکا ہے اسی وجہ سے وہ اپنے اندر انی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے غزہ کے ساتھ چھیڑ خانی شروع کر رہا ہے لیکن ابھی تک حماس کی جانب سے اس طرح سے جواب نہیں دیا گیا جس طرح سے گزشتہ گیارہ روزہ جنگ میں دیا گیا تھا ایران کے اندر نئے صدر کے انتخاب کے بعد سیاسی صورتحال کو اپنی پوزیشن پر آنے میں ایک ہفتہ لگ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ دوہزار پندرہ کے جوری معایدے میں واپسی اور ایران پر لگائی جانے والی پبندیوں کے خاتمے کے بعد ایران مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا اور اس کے بعد اسرائیل سے دو دو ہاتھ ہونے والے ہیں حزباللہ لبنان کی جانب سے ستر ہزار میزائلوں کا بڑا زخیرہ اسرائیل پر برسنے کے لئے مکمل تیار ہے جبکہ حماس کی جانب سے ابھی تک جو فوری طور پر غصہ نہیں دکھایا جا رہا تو اس کی وجہ ایران کی جانب سے پرسکون رہنے کی تاقید تھی اب ان دونوں معاملات سے نکلنے کے بعد اسرائیل کے خلاف بڑی کاروائیاں ہونے والی ہیں غزہ میں اسلامی مضاحمت کی جانب سے شمشیر القدس مارکہ نیتن یاہو کی سرنگوئی کا باعث بنا تھا اکثر سیاسی ماہرین نیتن یاہو کا موازنہ اسرائیل کے پرانے وزیر آزم یہود المرد سے کر رہے ہیں جو کہ جولائی دوہزار چھے میں جنوبی لبنان میں اسرائیل کی زلت آمیز شکست اور پسپائی کے بعد استیفہ دینے پر مجبور ہو گیا تھا اور اس کے بعد عدالت میں اس کے خلاف کرپشن کے کئی کیز کھل گئے اور حقیقت یہ ہے کہ حزباللہ لبنان کے وہ مزائل جنہوں نے جولائی دوہزار چھے میں اسرائیل کو عبرتناک شکست کا مزہ چکایا تھا اور یہود المرد کی سرنگوئی اور اس کی جگہ نیتن یاہو کے برسر اقتدار آنے کا باعث بنا تھا اب بھی اسرائیل کے تاریخ لکھنے میں مصروف ہیں آج فلسطین کی اسلامی مضاحمت کے مزائل ایک اور اسرائیلی فلسطین کو اسرائیلی وزیر آزم کو اقتدار کی مسند سے نیچے پھینک چکے ہیں اس وقت نفتالی بینٹ کی سربراہی میں جو نئی سہونی کابینہ میں مختلف نظریات کے حامل سیاسی جماعتوں کے افراد شامل ہیں نفتالی بینٹ کی جانب سے جو حالیہ دنوں میں اقتماعات غزہ کے خلاف کیے گئے ہیں اس میں کابینہ کے تمام عراقین مختلف ڈیریکشن میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ اختلافات انتہائی بنیادی نویت کے ہیں جس کے سبب کسی بھی لمحہ نئی کابینہ ختم ہو سکتی ہے اسی وجہ سے نفتالی بینٹ ایران کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے گزشتہ روز حماس کے ایک لیڈر نے کہا تھا کہ ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اب اگر جنگ شروع ہوئی تو یہ علاقائی جنگ ہوگی پانچ ممالک حماس کے ساتھ مل کر اسرائیل کو تاریخ ساتھ سبق سکھانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور تمام کے تمام پانچ ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے ناظرین اکرام ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ پانچ ممالک کون سے ہو سکتے ہیں جہاد اسلامی کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے کہ پانچ ممالک اسرائیل کے خلاف یعنی پورا خطہ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے وہ پانچ ممالک کون کون سے ہیں جنہوں نے اس جنگ کی کمان سنبھالنے کا اعلان کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے حتمی طور پر کچھ نہیں بتایا لیکن آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ اس میں حضباللہ لبنان جارڈن مصر شام اور ایران ہو سکتے ہیں شاید اسی وجہ سے اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی جارحانہ کاروائیوں کے جواب میں مزائل یا راکٹ نہیں برسائے جا رہے صرف سیلف ڈیفنس کیا جا رہا ہے ابھی تک جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس میں غزہ میں کافی زیادہ نقصان کے خدشات ظاہر کیا جا رہے ہیں تاہم حتمی طور پر اس کے حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی آنے والے چند گھنٹوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہماس کی جانب سے اسرائیل کو کس طرح سے جواب دینا ہے اس وقت اسرائیلی فوج اور شہریوں کا مرال بری طرح سے گر چکا ہے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تفتیش ہو رہی ہے اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے معاملات کو دبایا جائے ناظرین اکرام ایران پر 2015 کے جوری معایدے میں واپسی اور پابندیاں بلکل ختم ہونے کے قریب ہیں اور ایران چاہتا ہے کہ وہ ابھی براہ راست کسی جنگ میں نہ کودے اسی وجہ سے ایران کی جانب سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور حماس اور حزباللہ کو بھی کنٹرول میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جیسے ہی پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد ایران بھرپور طریقے سے اسرائیل کے خلاف جنگ میں ان کی مدد کر سکے گا اسی وجہ سے ایران کی فوجی چونی پر ہونے والے شام میں حملے کا بھی جواب ایران کی جانب سے بظاہر نہیں دیا گیا لیکن یہ پانچ ممالک کب اسرائیل کو مو توڑ جواب دیں گے اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا لیکن امید کی جا رہی ہے کہ اگر اسرائیل کی جانب سے اسی طرح سے غزہ پر بمباری اور مظلوم فلسطینیوں کے خلاف مظالم جاری رہے تو یہ آگ کسی وقت بھی بھڑک سکتی ہے اور اس آگ میں اسرائیل جل کر بھسم ہو جائے گا